ویشوہ ہندو مہا سبھا کے ادھیاک شیر رلدید بچت جن کی آن سبھے گولی مار کر ہتیا کر دی گئی وہ اسی OCR بیلڈنگ میں رہا کرتے تھے OCR بیلڈنگ جو پرانے بدھائک نواز کی نام سے جانا جاتا ہے اسی OCR بیلڈنگ میں رہا کرتے تھے اور سرکشہ کے لحاظ سے آپ دیکھ رہے گی یہاں پر بھاری سرکشہ بلترات کر دیا گیا ہے نہ کیول اتر پردیش پولیس کے جوان اور ادھکاری یہاں پر موجود ہیں بلکہ آریف کے بھی آپ دیکھ رہے گی یہاں پر جوان موجود ہیں اور ان کو یہاں پر تناد کر دیا گیا ہے کیونکہ دھیرے دھیرے جو تمام ہندو وادی سبھٹن ہے وہ اس ہتیاکان کے بعد اگر ہو رہے ہیں اور رلدید بچن کی جو ہتیا ہوئی ہے اس کو لکھر کے اتر پردیش سرکار پر بھی کئی طریقے کے سوال کھڑے ہونے لگے ہیں کہ آخر چھ مہینے کے بیتر یہ دوسرا واقعہ ہے جب کسی ہندو وادی نیتا کی ہتیا کی گئی ہے کمریشتیواری ہتیاکان کے بعد رلدید بچن کی ہتیا نے نہ کیول عام لوگوں کو بلکہ اتر پردیش پولیس کو بھی ہلا کے رکھ دیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار یہاں پر جو بھیڑ ہے وہ بڑتی جا رہی ہے آپ او سی آر ویڈنگ کے بھی تر کا بھی نظرہ دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی بڑی سنکھا میں لوگ میچے اتر آئے ہیں اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ٹھیک پیچھے جو پولیس کا جو سرکشہ گھیرا ہے وہ بھی یہاں پر بہت سخت کر دیا گیا ہے وشف ہندو مہا سبا کے ادھیکش رلدید بچن کی ہتیا کے بعد یہاں او سی آر ویڈنگ میں ان کے سمرتکوں کی بھیڑ جھٹنا شروع ہو گئی آپ کو کچھ تصویریں دکھائیں گے کہ یہاں آپ دیکھیں گے کہ او سی آر ویڈنگ کے پاس وشف ہندو پرشت کے یہاں پر کارکرتہ موجود ہے اور دیکھئے یہ ان کی گاڑی ہے اور اس گاڑی میں آپ دیکھیں گے کہ حالانکہ وہ مارنگ واک پہ کہتے ہیں اس لئے پیدلی کہتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وشف ہندو مہا سبا انتر آشتی ادھیکش مانی رلدید بچن اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پارٹی کا جو جھنڈا ہے وہ بھی یہاں پر لگا ہوا ہے اور بہت سارے کارکرتہ ان کے سمرتک یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہ بتائیے کہ سنگٹھن جو وشف ہندو مہا سبا ہے یہ کب گھٹت کیا آپ لوگوں نے یہ یہ بہت پہلے سے گھٹی تھی سب سے پرانا سنگٹن ہے ہمارا تو اس کے راستی ادھیکش رلدید بچن تھے آپ لوگ سے ملاقات جی جی آپ بھی سنگٹھن سے گھٹتے ہیں جی 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 میں پردیش کارکاری ادھیکش ہوں پردیش کارکاری ادھیکش ہوں تو رلدید بچن جی کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ لوگ کس طرح سے آپ لوگ کا میل لوگ تھا یہاں پر کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہندو ہندو کو سنگٹھن کو لے کر کے یہ آگے بڑھانے کے لیے بہت سے کارکرم یہ کرتے تھے کل ان کا جنم دن تھا ہم لوگ بہت اچھاس ان کا جنم دن منائے اور یہی پہ نیچے مندر میں ہون پونجا سب کیا گیا آپ سب لوگ تھے موجود تھے جی جی سب لوگ موجود تھے آپ لوگ پر سے کون کو ان کو وقتی کا طور پر جانتے تھا ان کے بعد پر وہاہر کو لے کر کے آپ جانتے تھے گیارہ سے چار تک تو کل ہم لوگ ساس میں تھے走吧 ان کا جنم دن منائے ہیں اور کل ساتھ میں سب لوگ میں تھے بھائیا بھی ساتھ میں تھے یہ جو یہ جلالد نہیں ہے تمام ہندو سنگٹھنوں کو ایک جوڑ کرنے کی کیا کر لہا ہے یہ چلہ اللہ تک ہماری صرف یہ اپیل ہے یہ ہی آپ لوگوں سے گجاری سے کہ ہمارے مہاراج جی کے جس طرح سے ہم لوگوں کو نائے ملے چکے ہندو ایک بہت بڑا سنگٹھن ہے ہندو کی رکشہ کرنا ہم سب لوگوں کا ہمارے ہندو ماہ سباک کے چکرپاڑی جی ہیں انہوں نے بھی بڑا شوک ویکث کیا ہے ایسی خبر تھی کہ وہ بھی ان سے بھی کچھ ملاقات ہاں 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 ان سے یہ جڑے ہوئے تھے پہلے وہی تھے اس کے بعد میں یہ ادیت ہوئے دونوں سنگٹھن ایک جو ٹھو کر کے کام کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ سب لوگ ساتھ پہ جاتے تھے ان کے ساتھ ہاں ہم لوگ ساتھ میں رہتے تھے یہاں پہ کل بھی پروگرام تھا ہم سب لوگ ساتھ میں یہی پہ دے اور ہم لوگوں کو اس طرح سے اگر ہوگا تو ہم لوگوں کی سورچہ کے لیے بھی دکھت ہے ہم لوگوں کی سیفٹی کے لیے بھی پرساسن پرساسن کو سوچنا چاہیے مہارات جی بولتے تھے جاگو ہندو جاگو اب کب جاگو گے تو جو ہے کبھی بھی مہارات جی نے ہندوٹ پہ ہی کام کیا ہندوٹ کو سنگٹھن بنایا مجبوط کیا کہ ہم ہندو مجبوط رہیں گے کچھ نہیں ہوگا وہ کسی کبھی روز نہیں کرتے تھے وہ اپنا خوش سنگٹھن کو مجبوط کرتے تھے ہر پردیش میں جاتے تھے کار اپنا کرتے تھے ہندوٹ پہ ہی کام کرتے تھے ہندوٹ پہ ہی بولتے تھے کاملے ستیواری کے ہتیاں ہوئے بھی چھے مہینہ پورے نہیں ہوئے یہ دوپرہ ترند کارڈ ہو گیا تو آپ دیکھ رہے کہ جو کار کرتا ہے جو ان کے سمرتھک ہیں جو سنگٹھن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ بہت ناراض ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہندو وادی نیتاؤں کی ایک کے بعد ایک ہتیا ہو رہی ہے تو ہندووں کی سرکشہ کون کرے گا یہ بھی یہاں پر سوال اٹھا رہے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی پتا چلا ہے کہ وہ لگاتار ہندو سنگٹھنوں کو ایک جوٹ کرنے کا کام کر رہے تھے بڑا مخر ہو کے بول رہے تھے اور کل ان کا جنمدین تھا اس وقت بھی یہاں پر ایک بڑا آئیوجن یہاں پر کیا گیا تھا جہاں پر ان کے تمام سمرتھک بھی موجود تھے آج وہ خود بھی حیرانی میں ہے کہ کل اپنے ادھیہ کا جنمدین منایا اور آج ان کی ہتیا ہو گئی تو اپنے آپ میں جو کار کرتا ہے وہ بہت ناراض ہیں بہت آکروشی تھے کیامرہ پرسند ہربیند کمار ساہو کے ساتھ مانشی رواستو لکھنو نیو سونٹی فور